نمشکار آدھا آپ دوستو تو چلی آج پھر ہم آپ لوگوں کے لئے لائیں دیش اور دنیا کی تمام تاجہ بڑی خبریں بریکنگ نیو جھڑائنس ایک اکر کے تمام بڑی خبریں آپ کے سامنے رکھیں گے سب سے پہلی اور بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کی اگنی پتھ اس سکیم کو لے کر کے بی جے پی انڈی اے میں بھاری بگاوت ایک اور بی جے پی انڈی اے کے گھٹک دل نے بی جے پی سے بگاوت کر دی ہے کس طرح سے اس کی جانکاری آگئے آپ کو دیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کی بنگال کے اندر بی جے پی میں بھاری پھوٹ دو اور بی جے پی کے دگج نیتہ اب بی جے پی چھوٹ ٹی ام سی میں شامل ہونی جا رہے ہیں کون کون سے یہ دو نیتہ ہے اس کی بھی جانکاری آپ کو دیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کہ افغانستان میں بھاری تباہی کے چلتے ایک ہزار سے زیادہ لوگوں کی کیزولٹی کی خبر سامنے آ رہی ہے اس پر بھی آگے آپ کو اپ ڈیٹ دیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کہ مہراسٹر میں چل رہے سیاسی سنکٹ کے بیچ اب ادھو ٹھاکرے اور شیو سینہ کھیمے سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے اس کی بھی جنکاری آپ کو دیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کہ مہراسٹر میں جس طرح سے لگاتار سیاسی سنکٹ پسرا ہوا ہے اس بیچ بی جے پی کے اوپر پورا روپ لگا جا رہا کی آپریشن لوٹس کے تحت ساری چیزیں کی جا رہی ہے اس کے چلتے گسائے شیو سینک کرتاؤں نے بی جے پی دبتر میں توڑ فوڑ کیے دوستو اس کی بھی تصویریں آگے آپ کو دکھائیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کہ سری لنکا میں جس طرح سے آرٹھک تنگی آئی ہوئی ہے جس میں بھارت نے کئی عرب ڈالر روپے جو ہے سری لنکا کو دیئے اس معاملے پر اب سری لنکا کے پی ام نے ایک ویوادت بیان دیا ہے مودی سرکار کو جبرجست جھٹکا دیا ہے کس طرح سے اس پر بھی جنکاری دیں گے ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کہ مہراسٹر کے اندر آئے نئے سیاسی بھوچال کے بیچ شرد پوار نے ایک بہت بڑا دوستو خلاصہ کر دیا ہے کیا ہے اس پر بھی جنکاری دیں گے ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کہ سپریم کورٹ سے بی جے پی ایک نار شنڈے گھڑ کو بڑا جھٹکا لگ سکتا ہے جس طرح سے مہراسٹر کے اندر سیاسی سنکر چل رہا ہے اس کو لے کر کے اس پر بھی جنکاری آگے آپ کو وستار سننگوں سے پہلے چھوٹی سی ریکویس کریں گے ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ شیئر کر لیجئے بات کریں گے پہلی اور بڑی خبر کی جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہوں گے دوستو کی ہمارے دیش میں لگاتار اگنی پت اسکیم کو لے کر کے ویرود پردرشن چل رہے ہیں اور ان ویرود پردرشنوں کے بیچ بیہار کے اندر بی جے پی انڈی اے میں بھاری بگاوت کی خبر ہے آپ کو ہم دکھا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں خبر کو سشستر بلوں میں بھارتی سمبندھی یوجنا اگنی پت کے خلاف بیہار میں ہنسک ویرود بھلے ہی ایک سفتہ کے بھی ترشانت ہو گیا ہو لیکن اس کے چلتے مکہ منتری نتش کمار کی جنتہ دل یونائٹڈ اور سہیوگی بھارتی جنتہ پارٹی کے بیچ درار پیدا ہو گئی ہے اور گڑ بندھن پر اور بھی جادہ بتا جا رہا ہے کہ اس کا گہرہ اثر پڑ سکتا ہے جڈیو جس نے بھاچپا کے پچھلے سفتہ اگنی پت یوجنا کے خلاف ہنسک ویرود پردستن سے نبٹنے میں پرشحصن کی وفلتہ کے عروب کو اپنی نیتہ کے اپمان کے روپ میں لیا تھا اب دیونگت نیتہ اٹل بیہاری بھاچپی کے وقت کی سمانوے سمیت ایسا من جا سہیوگیوں کے بیچ مندویدوں کو دور کیا جاتا ہے کو پنرجیوید کرنے پر جور دے رہا ہے جڈیو کے راشتی مہستجیو کے ایسی تیاغی نے بتایا کہ اس سمانوے سمیت کی ادشتہ ہمارے نیتہ جارج فرنڈویس کرتے تھے اور جس طرح سے آج بی جے پی کر رہی وہ پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہے اور اگنی پت سکیم کو لے کر کہ جہاں ایک طرف جڈیو کے کئی نیتاؤں نے ویروت جتا تھا اسی کے چلتے بتا جارہا کہ بیہار کے اندر بی جے پی اور جڈیو میں درار پڑتی جا رہی ہے جس کے چلتے گھڑ بندھن تو ٹوٹے گا ہی ٹوٹے گا ساتھی ساتھ بی جے پی ایڈیو کا ایک اور گھٹک دل ان سے الگ ہو سکتا ہے بات کریں گے اگلی خبر کی اگلی بڑی خبر دوستو یہاں پر آ رہی ہے پشمنگال بی جے پی میں بھاری بگاوت آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں دوستو اگر سب کچھ یوجنا کے انصار چلتا رہا تو کولکاتا کے پورو میر اور ٹی ام سی چھوڑ کر بی جے پی میں شامل ہوئے سوبھن چٹر جی کا ٹی ام سی میں گھر واپسی لگ بگ تیمانی جاری ہے شوبھن چٹر جی اور ان کی محلہ مطر ویسالی نے بدوار دوپار کو راج سچوالے نوابن میں جا کر کے مکہ منتری ممتاب انرجی کے ساتھ ملاقات کی ہے لگ بگ ایک گھنٹے کے ملاقات کے بعد سوبھن چٹر جی نے کہا ہے کہ ممتاب انرجی کے لچے کو پورا کرنا ان کا کام ہے بتا دیں کہ بیدان سباچوناو کے پہلے شوبھن چٹر جی اور ویسالی ترمول کانگریز سے ناتا توڑ کر بی جے پی میں شامل ہو گئے تھے لیکن بیدان سباچوناو میں بی جے پی کی پراجے کے بعد شوبھن چٹر جی اور ویسالی نے ویساکھی نے بی جے پی سے دوری بنا لی تھی اور خود کو پارٹی کے کام سے پوری طرح سے الگ کر لیا تھا لیکن اب مانا جا رہا ہے کہ اب بنگال کے اندر بی جے پی کے دو اور دگجنیتہ بی جے پی چھوڑ کر کے ٹی ایم سی کا دامن تھام سکتے ہیں بات کریں گے اگلی خبر کی اگلی بڑی خبر دوستو افغانستان سے آ رہی ہے افغانستان میں سکس پائنٹ ون تیروتہ سے آیا ہوئے جو ہے حکم کی وجہ سے اب تک ایک ہزار سے زیادہ لوگوں کی کیزولٹی کی خبر سامنے آ رہی ہے آپ اس قبر کو دیکھ سکتے ہیں افغانستان میں حکم کی وجہ سے حالات بے کابو بھاری تباہی جس کے چلتے اب افغان سرکار نے انتاراستریس جو ہے ایک سماس سے مدد کی گوہار لگائی ہے تو یہ جو ہے تاجہ تب سویرے سامنے آ رہی ہیں جو کہ افغانستان سے ہے بات کریں گے اگلی خبر کی اگلی بڑی خبر دوستو آ رہی ہے مہاراست میں جس طرح سے لگاتار سیاسی سنکٹ جاری ہے اس بیچ خبر آ رہی ہے کہ مہاراست کے سیاسی سنکٹ میں بی جے پی جس طرح سے آپریشن لوٹا چلا رہی ہے اس پر مہاراست کے اندر شیف سینکوں کے شیف سینکار کرتاؤں میں بیانکر بی رود بی جے پی دفتر میں انہوں نے توڑ فوڑ کر ڈالی ہے آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں دوستو مہاراست میں سیاسی اٹھا پٹک کے بعد ہنگامہ شروع ہو گیا ہے سانگلی میں بی جے پی ویدھائک شریش کھاڑے کے کاریالے پر شیف سینکوں نے پتراؤں کیا ہے اور تربوج آد بھی پھیکے ہیں ایک نہ شندے کی بیگاوت اور سرکار پر گرائے سنکٹ کے بھی شیف سینکار کرتاؤں نے بی جے پی کے اس خلاف جمکر نارے باجی اور بی جے پی دفتر میں توڑ فوڑ کی ہے ایسی خبر سانگلی سے مہاراست کے اندر سے سامنے آ رہی ہے بات کریں گے اگلی خبر کی اگلی بڑی خبر یہاں پر آ رہی ہے دوستو مہاراست میں چل رہے پولٹیکل کرائسس میں اب ویدھائکوں کے بعد جو بتایا جارہا کی سانسدوں نے بھی بگاوت کر دی ہے آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں مہاراست میں محافیہ سکھاڑی سرکار پر سنکٹ کے بادل منڑا رہے منگلوار سے شروع ہوئے سیاست کا ہائی وولٹر ڈراما پودوار کو دن بھر جاری رہا اور آج بھی جاری ہے شیف سینہ کے باگی ویدھائکے اکنات شندے کے بیان اور دن بھر چلے ڈرامے کے شام کو سی ایم ادو تھاکرین نے فیس بک لائی میں آ کر کے من کی بات کی اس کے بعد انہوں نے سرکاری منگلہ خالی کر دیا ہے لیکن اب ویدھائکوں کے بعد سوتروں کے حوالے سے ایک خبر ہے کہ سترہ سانسدوں نے بھی جو شیف سینہ کے انہوں نے بگاوت کر دیا ہے تھانے کے سانسد راجن ویچارے کلیان کے سانسد سری کانت شندے گواوٹی میں موجود ہیں وسیم سانسد بھاونا گولی پالگر سانسد راجندر گویت رام ٹیک سانسد کرپال نے بھی اپنا سمرتن ایک نات شندے جو کی شیف سینہ سے بگاوت کر کے الگ گڑ بنایا گیا ان کو انہوں نے دے دیا ہے تو یہ ایک اور سنکٹ پیدا ہوا ہے مہاراشت کا لے کر کے سپریم کورٹ میں داخل کی گئی آج کا باغی ویدھائکوں کی مانتہ رد کرنے کی مانگ اور ویدھائکوں کے چناؤ لڑنے پر روک لگانے کی مانگ کر دی گئی ہے جس کے چلتے اس پر سپریم کورٹ کو بڑا فیصلہ لی سکتا ہے بات کریں گے اگلی خبر کی اگلی بڑی خبر دوستو سری لنکا سے آ رہی ہے سری لنکا میں جس طرح سے لگاتار تراصدی آئی ہوئی ہے اور جس کے چلتے ہیں انسک پردرشن ہوئے سری لنکا میں آرثک سنکٹ جو آیا ہوا ہے اس پر بھارت نے جو ہے کئی عرب ڈالر کا یہاں پر سری لنکا کو مدد دی ہے لیکن اس کے باوجود بھی سری لنکا کے پی ام نے مودی سرکار کو جبر جس جڑکا دیا آپ اس قبر کو دیکھ سکتے ہیں سری لنکا کے پی ام نے ساپ کہا ہے کہ بھارت کی مدد کوئی خیرات نہیں ہے یعنی کی بھارت نے مدد بھی دی اور الٹا جو ہے سری لنکا کے پی ام یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ جو مدد ہے ہم خیرات نہیں ان سے لے رہے ہیں تو اس طرح کے بیان آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مودی سرکار کے لئے جبر جہ جھٹکا ہے بات کریں گے اگلی بڑی قبر کے اگلی بڑی قبر دوستو یہاں پر آ رہی ہے مہاراست کے اندر شیف سینہ کے باغی ویدھائکوں کو لے کر کے شرط پوار نے اٹھا ہے سوال باغی ویدھائک فلائٹ پکڑ کر سورت نکل گئے ہمیں اس کی سوچنا کیسے نہیں تھی ناراض شرط پوار نے گرہ منتری جو مہاراست کے ابھی موجود ہیں ان کے اوپر سوال کھڑا کر دیا ہے اب دیکھنا ہوگا اس پر آگے کیا ہوتا ہے آپ کی اپنی کیا رہا نیچے کمنٹ بس میں ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک شیئر چاہتے ہیں سبسکرائب ضرور کریں